ان کی آئیڈ آلی جوی کو آگے چلاتا ہے تو آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کی بیگم پارٹی صدر بنے اور وزیراعظم بھی بن جائے میری تو خواہش ہے کہ جلدی جلدی بن جائے آپ کیا بات کرتے ہیں شاہد نہیں تو آپ کھل کے خواہش کا اظہار نہیں کر رہے ہیں تو کھل کے کیا جس دن ووٹنگ ہوگی تو میں ووٹ ڈالوں گا اچھا آپ اپنی بیگم کو ووٹ ڈالیں گے کہ وہ پارٹی صدر بھی بنے میں اس کو اہل سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو یہ اہلیت دی ہے کہ وہ معاملات کو دیکھ سکتی ہے چلا سکتی ہے بات یہ ہے نا جی کہ ایک بچہ جس نے آنکھ کھولی تو گھر میں سیاست دیکھی والد کو وزیراعلا دیکھا فانانس منسٹر دیکھا وزیراعظم دیکھا اٹیکلے میں دیکھا ایڈمی دماکے کرتے ہوئے دیکھا تو بہت بڑا ایکسپیرینس ہے یہ پاکستان کے لیے اس سے فائدہ لینا چاہیے تو آپ نے شہسی استاد ہے چودر نسار علی خان وہ کہتے ہیں میں مریم کو مانتا نہیں میں جنئر کے نیچے کھام نہیں کروں گا آج جس دن میں ریکویسٹ کروں گا وہ مان جائیں گے میرا اتنا اعترام کرتے ہیں میں ان کے سزیادہ اعترام کرتا ہوں کیپٹن صاحب کیا شباز شریف صاحب کو اہل نہیں ہے اس کے لیے میں نے کہا جی شباز شریف صاحب تو بہت زیادہ اہل ہیں مگر جو فیصلہ پارٹی کرے گی وہی ہوگا شباز شریف صاحب تو والد ہیں والد کے آگے تو کوئی نہیں آ سکتا مگر یہ آپ بار بار مجھے جا رہے ہیں تو جو فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا وہی ہوگا سب سب اس پر لب بیک کریں گے تو آپ کا دل یہ ہے کہ آپ کی بیگم کو آپ کے جو سوسر کے بھائیان پر ترجیح دی جائیں آپ تو پھر مجھے انٹرویز سے اٹھا کے عشق و محبت کی باتوں میں لے آئیں یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں اہلیت قسمت کی بات ہوتی ہے سارے ہی اہل ہیں اور میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی باپ سے باپ اہل ہے تو بیٹا نہیں ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو اللہ دے دے اس اختلاف میں آپ نہ پڑیں یہ آپ کا ایشو بھی نہیں ہے اور آپ اس میں پرشان نہ ہو پرشان جی ہوں کہ عدالتوں نے جو فیصلے دے دیئے پہلے مولوی تمیز الدین کے فیصلے کو ہم رو رہے ہیں اور اب ایک اور فیصلہ آگیا ہے کہ نواز شریف پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے جسد نصیم حسن شاہ نے فل بینچ کے ساتھ یہ ایک فیصلہ لکھا تھا کہ ایک شخص پارٹی بنا سکتا ہے ایک شخص الیکشن لڑ سکتا ہے اس کے اخوک ہیں اور اسی بنیاد پر اس نے غلام صاحب خان سٹنگ جو پریزیڈنٹ تھے اور جنرل وحید کاکر تھے ان دونوں کی خواہش کے خلاف فیصلہ دیا تھا آج پتہ نہیں وہ خواہشیں پھر جو ہیں مد نظر رکھی جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کدھر جا رہا ہے ہم ہمارے اباو اجداد نے ہمیں پاکستان آسل کر کے دیا ہم اپنے بچوں کو کون سا پاکستان دینے جا رہے ہیں کہ جس میں انصاف اس طرح ترازو میں تولا جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب کی طرح آپ کو بھی پارٹی کا سرورہ بنا دیا جائے اور آپ بھی ایم اینے بن سکتے تو آپ بھی وزیراعظم بنے کسی بات میری زندگی کی خواہش نہیں ہے کہ میں منیسٹر بنوں فارٹی کا ہیڈ بنوں اگر میں اپنی خواہشات کا اتنا طالب ہوتا تو میں آج چیف سیکری ہوتا ہے کم از کم میں کور کمانڈر ضرور ہوتا اگر فوج نہ چھوڑتا